بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم آئی چینل سورا کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں شاندار مٹن کورما کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور سمپسی ریسپی ہے اس کے لئے آپ اس ریسپی کو کمپلیٹ واج کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی مٹن کورما اتنا ہی یمی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہو تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں یہ تین کلو مٹن لیا ہے میں نے اس میں دو گلاس پانی کے شامل کریں گے آدھا کلو پیاز کو سلائس میں کٹ کر کے شامل کریں گے یہ تین پاؤ ٹوماتر لیے تھے میں نے ان کا پیسٹ بنا کر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کر ادھرک کا پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون بھر کر اس میں لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے نمک ون ٹیبل سپون پیسا ہوا سوکا دھنیا ٹو ٹیبل سپون بھر کر جائے گا ون ٹی سپون بھر کر حلدی شامل کریں گے سرخ مرچ پاؤڈر ون ٹیبل سپون بھر کر اور ون اور ہاف کپ آئل شامل کریں گے آئل اور مسالوں کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے ہم ایک گھنٹے کے لیے یا گوشت گلنے تک پکائیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے گوشت کو پکتے ہوئے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ایک گھنٹہ پکنے کے بعد گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے اس کو ہم بھون لیں گے گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کا آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اس میں ون کپ پانی کا شامل کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد چار سے پانچ سبز میچوں کو درمیان سے کٹ لگا کر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کر اس میں گرم سالہ پودر جائے گا اور تین سے چار منٹ کا اس کو دم دیں گے کور کر کے چار منٹ ہو گئی ہیں فلیم کو آف کر دیا ہے مٹن کورما بن کر تیار ہے ڈش آؤٹ کر لیں گے اسے ہم مٹن کورما بن کر تیار ہے بہت لزیز اور ڈیلیشس بن کر تیار ہوتا ہے اس کو آپ گرمہ گرم نان چاولوں چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس ریسپی سے آپ مٹن کورما بنائیں گے تو سب آپ کی بہت تعریف کریں گے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں جلدی سے بنائیں خوب مزے کریں اور کروائیں پورے گھر میں اس مٹن کورما کی خوشبویں پھیلی ہوئی ہیں اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گے کسی فن ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حفیظ